موسیقی ملے بلکل شروع کرتے ہیں پھر آپ کا ہی اپنا خاص کارکرم آج کا گھڑنا آپ کی کنڈلی میں ایسا کون سا یوگ ہے جو بار بار لے کر آتا ہے آپ کی کنڈلی میں ایسا کون سا یوگ ہے جو بار بار کسی سے لڑواتا ہے کیا کارن ہوتا ہے اس کا کنڈلی کے اندر کہیں پنچم بھاؤ تو اس کا یوگ تو نہیں ایسا بنا رہا ہے ایسا دوست بن جاتا ہے کہ یہ ویکتی کا خود کا من نہیں لگتا یہ تمام پشنوں کے اتر آپ کو مل سکتے ہیں مگر آپ کو اس کے لیے اپنی ریٹیل بتانی ہے اور کنڈلی دکھانی ہے آپ ہم سے سی وی بات کر سکتے ہیں ہمارا ٹال فری نمبر ہے 1800-102-6303 آپ اس نمبر پر مفت میں کال کریں اس کے علاوہ آپ ہمارے لینڈ لائن نمبرز 0120-464-6332 0120-464-6327 پر بھی کال کر کے ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں چلی سب سے پہلے جان لیتے ہیں آج کا پنچان 11 مئی 2018 دن شکربار آج کا نقشت رہے گا پورو عباد پزا نقشت رجب کی آج کی تھی ہے اپرا ایک آزیسی آج دان کرنا چاہیے چاولوں کا آج چاول کھانے نہیں تھی کشن پاک چال رہا ہے ویزتی یوگ ہے چندرمہ کا برمن بات کریں گے میم راشی میں رہنے والا راو کال کا سمیہ رہے گا ساڑھے دس پیسے لے کر بارہ بیتر بات کر لیتے ہیں آپ کی راشیوں کی اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میش راشی والوں کے لئے آج گوچر کی استطیق کیا کہتی ہے آج پریوار کے ساتھ کسی پکنک پہ جانے کی یوجنا بنا سکتے ہو محنت سے آپ کا پردخل کراپ ہوگا یہاں پر بات کریں گے رنگ کی تو لال رنگ اور تیتالیس کانک آپ کے لئے لگتی ہے بات کر لیتے ہیں ورشب راشی والوں کے لئے آج کچھ عدکاری آپ سے پرسن ہو سکتے ہیں اور سلطشت بھی ہو سکتے ہیں سادس بھوجن کا بھی آنند لینا آجا کریم رنگ کی بات کریں تو وہ آپ کے لئے صبح ہے چودہ کانک آپ کے لئے لگتی لے گا بات کر لیتے ہیں میثن راشی والوں کے لئے میثن راشی والوں کے لئے ویپار یا نوکری میں پریورتن کے بارے میں اگر آپ نے سوچا ہوا تھا تو ویچار بنا سکتے ہو مگر یاترہ ٹال نہیں آپ کے لئے صبح رہے گا صبح رنگ کی بات کریں بات کر لیتے ہیں کرک راشی چندرمہ کی راشی ہے آپ کا ویپار اور اچھا بھاگی دار مل سکتا آپ کو بہت دنوں سے پارٹنر کی تلاس تھی تلاس ختم اچھا میتر کی صلاح سے کام کرو تو وہ صلاح بھی اس کی کام آئے گی صبح رنگ کی بات کریں چمکی لاورنگ بات کر لیتے ہیں سنگ راشی کی آپ کے دامپتی جیوان میں تھوڑا سا منمیٹا ہو سکتا پریسان بلکل نہیں ہونا کوئی پرانا روگ بھی اوبر کے آ سکتا ہے صبح رنگ کی بات کریں ٹنٹی فائی بات کر لیتے ہیں کرنے راشی کی آپ کی محنت کے پرنام بہتر آنے کے یوگ بنے ہوئے ہیں یہ اچھی بات ہے آپ کی مان پرتشتہ کی بھی بردی ہو جائے گی صبح رنگ کی بات کریں ہر آر آر آنکھ آپ کے لئے پانچ چلے اب اپنے عثیتیوں سے بات کر لیتے ہیں بہت دیر سے پرتیخشہ کرتے ہیں مدیتا جی بہت بہت سواگت ہے آپ سن پا رہے ہیں آپ لگتا ہے آپ کے پاس ہماری آواز نہیں آرہی امرتہ جی سے بات کر لیتے ہیں بہت بہت سواگت ہے امرتہ جی آپ جی ہاں میں آپ کو سن پا رہی ہوں میں اپنے دیدی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں آپ کون بول رہے ہیں نام بتائیں پہلے میرا نام امرتہ تیواری ہے امرتہ جی آن چھیک ہے امرتہ جی بتائیں دی میں اپنے دیدی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں ان کا ڈیٹا بارس آرہ ساتھ چھانویں ہیں بارہ ساتھ چھانویں پائی ویٹ دی پھر سے دولاعیں ایک بار بارہ ساتھ انیس سو چھانویں چھانویں مینکشی تیواری ہے سمیار بتاؤ ان کا نام مینکشی تیواری ہے سمیار ستھان بتاؤ آپ کوئی بات نہیں پوچھو آپ کیا جانکاری چاہتے ہیں ان کے بارے میں کیا پوچھن چاہتے ہیں بلکل بتایتے ہیں آپ کو یہاں پر تیورشی کشن پاک بردی یوگ کا جنم تو پوچھے ہے کنڈلی میں ایک بات آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کوئی یوتی ایسی چل رہی تھی بنگل شکر اور چندرمہ کی یوتی ہے جب کشنی اور کیتو کی اکتی ہے بھدیتے یوگ بھی کنڈلی بنا ہوئے لگنا آپ نے بتایا نہیں گروہ سمیں وقری تھے بہت زیادہ محنت کرائیں گے تو فل تھوڑا کم دے گی گروہ کی وقری ہیں کنڈلی میں اپائے آپ کرنا سروں کر دو آپ نے کیا کرنا ہے ان سے کہیے گا پیلے فل سات پیلے فل سات گروہار تک سب سے پہلے پجاری جی کو یا مندر میں یا کسی برد لفتی کو بھینٹ دو گروہ بلوان کروگے بہت زیادہ اپورسنٹی جی سری کشنی اگلے کالر ہے میرے ساتھ دینیس جی بہت بہت ساگت ہے آپ کا ہاں پنڈا جی پر نام کل ہانو جی آپ کا ڈیٹیل بتائیے پنڈا جی میری ڈیٹ آب برت ہے چھ ساتھ نائنٹی نیٹی ایٹ چھ ساتھ نائنٹی نیٹی ایٹ سامیار بتاؤ جی سر ٹائم ہے چار بچی بیس مارنن چار بیس مارنن کہاں کا جنم ہے پنڈا جی اتراخند اتراخند میں جگہ بتاؤ اتراخند نینی تال نینی تال حلوانی کیا جنگاری چاہتے ہو پنڈا جی میرا کچھ جاوب آب کا نہیں ہو بارا پنڈا جی بہت پرسان ہو جی ہوں میں نے گورنمنٹ شکر میں کافی ٹرائے کرا کہیں جاوب نہیں مل پا رہی ہے اور پرائیویٹ میں بھی ٹرائے کری تھی کورس کرا تھا اس میں بھی نہیں ہو بارا ہاں کیونکہ منگل آپ کا یہاں بیٹھا ہوا ہے اس لئے آپ پولس یا آرمی اور پریاس کرو بیٹا اب اپائیویٹ میں پوچھا تھا جی میرا کچھ جاوب کے لئے ٹرائے کرنا چیئے کیا میرے آپ بھاڑی میں کوئی ٹرائے کرو آپ کھلی پولس کے لئے ٹرائے کرو اور محنت کر کے ٹرائے کرو ایسا نہیں ہم نہیں مان سکتے ہمیں کیسے بتا چل گیا ہم نے تو آپ کو یہاں سے دیکھ کر بتا دیا کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے نو منگلوار تک آپ نیم بنا لو نو منگلوار تک چولا دینا نو جنیو نو چاندی کے ورک اور نو سپاری اور نو لڈو کا بھوگ دو اس کے بعد ہمیں فون کرنا چندرمہ کے اپائیو بتائیں گے کیونکہ منگل اور چندرمہ کی یوتی آپ کے دسم بھاؤں میں ہے جیس لیشنا اگلے کالران ہے ہمارساتھ رینو جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نوز کار سمیتے ہیں آپ کے بارے میں جاننا جی بتائیں کیارہ دیسمبر نائنٹی ون میرے ہیں سمیار بتائی ہیں آٹھ ہٹی سراٹہ آٹھ ہٹی سرادکہ آٹھ ہٹی سلکنا ہٹ پر ، کانا کے گرانہ ہوتا ہے جی کیا جانکہ چاہتے ہیں ہاں آپ سے آپ کو ٹھاپ ٹھائیں جان کرنا چاہا ہے چیز کرنا چاہا رہا ہے مطلب اس کو ایک مطلب چیسے اس میں تھا یہ مونسول فنڈ میں ہے ریلائنس میں اس کو نا آلہ اس نے ٹرانسور لیا ابھی جلی آکے جلی میں آیا ہے احمد آباد سے تو ابھی یہ اس کو پہلے بینکوں والا چینل ملا ہوا تھا مطلب وہ کام اچھا تھا ایک نمبر کا کام تھا ابھی اس کو سیکنڈ نمبر والا ملا ہے نیشنل رسیبیوٹر ہوتا ہے لیکن یہ پھر سے بینک والا چاہ رہا ہے تو یہ چینج کرنا چاہ رہا ہے تو کیا یہ ٹائم ہے اس کے لئے اچھا جو چینج کرے تو اس کے لئے چھنکو دیکھیں گروہ کے محادثہ چل رہی ہے اٹھارہ تک یہاں پر بات کریں گے چھبیس پانچ اٹھارہ تک یعنی کہ چھبیس مہین تک گروہ میں گروہ ہے تب تک چینج کرنے تو ہوتیوٹم اس کے بعد چینج نہ کریں دو ساتھ اگلے کال آرہ رہا ہے میرے ساتھ پریتا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا چھما کریں سریتا جی کالیانو یہ آپ کا ڈیٹیل بتائیں گروہ گروہ یہ بتانا جائے رہے ہیں 15 دیسمبر 1958 نو بچ کے پچھپن منٹ آگرہ میں ہمارا جنم ہوا ہے شام کو تو گروہ یہ جانا جائے رہے ہیں پہلے ہم نے آپ کو اپنے بیماری کے بارے میں حرکیس کے بارے میں تکھا تھا تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم مطلب آپ نے دو خواہ بتایا تھا خواہ کیا مطلب بتایا تھا تو وہ ہم کھائی اور ہم ٹھیک بھی ہو گئے ہیں تو جب ہمارے فائنینشل پرابلم بہت آ رہی ہے جبکہ مجھے بہت پرابلم آ رہی ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا آگے اس کا مطلب چہتا ہوں ملے گا یا کوئی چھوٹی مدھی مجھے نوکری ملے گی مطلب یہ جاننا چاہ رہے ہیں میری فائنینشل پرابلم کیسے سال بھول گی جب آپ کا روک ٹھیک ہو گیا اوشدی بتانے سے تو آپ کی فائنینشل پرابلم بھی بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی اپائے کیا کرو آپ کنڈلی آپ کے ہمارے سامنے بن کے تیار ہے اپائے آپ نے جو کرنا ہے اس کو بتا جاتے ہیں یہاں پر آپ کیا بھدہ جتے ہو گئے شکر شنی کی ہوتی آپ کی کنڈلی کے اندر ملی تھی ہمیں اب چھٹے باؤ کے ویسے بتا جاتے ہیں اس سے میں مہا ساکھی بات کر دیتے ہیں اور انتردی صاحب کی دیکھ لیتے ہیں اس کے حساب سے آپ نے کرنا کیا ہے گائے کی سیوہ گائے کی سیوہ کے لئے کیا کریں آپ بھیگی ہوئی ڈالیں سبجی گائے کو کھلاو گائے کو پہلی پرانٹھی جو گھر کی بناو اس کے اوپر تھوڑا سا گڑ اور دیسی کی پرانٹھی بنا لو کھلاو گائے کو جواب بھی لگے گی جیسے لیے سریند کور جی بہت بہت سوگت آپ کا سوڑا 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 رہے ہیں سوڑا رہے ہیں سوڑا رہے ہیں ٹی وی کا ولم کم کریں ٹی وی کا ولم نہیں تو آؤ اللہ دسکنیکٹ ہو جائے آپ ٹی وی کا ولم کم نہیں کریں گے تو کول آٹومیٹیکلی ڈسکنیکٹ ہو جائے گی سیتا جی بہت بہت سوگت ہے آپ کا سر سوڑا رہا ہی جی ڈیٹیل بتائیے میری ڈیٹیل نہیں ہے سر آپ سیدھا کوشٹن کیئے کوشٹن پرسند پوچھیں میرے دو بیٹیاں ہیں سر جو دونوں بیٹے کی نسس آتی ہوئی اور نہ ان کی کوئی جوب ہوگی رہا ہے تو میں ان کے لئے جوب کے لئے آپ بڑی بیٹی کی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں اس کا نام جوتی ہے سر اور اس کی چوریا کی کا جنم ہے جار اکتمبر چوریا کی اس کی ڈیٹا بارت نہیں ہے آپ کے پاس میں اب دونوں کے بارے میں پوچھا چاہتی ہوں پرسنلی کے اب ان کے اپنے بیٹیل بھی شادی بھی ہے کہ نہیں ہے سر بہت پریجانوں میں بھی دوا ہوں آپ کے پاس ایک کی بچے کی بھی ڈیٹا بارت نہیں ہے یہ نہ سر جوتی کی ہے چار چوریا تھی سر میں ہے سا ساڑھ چار بجے تری منصور کا جنم میں جی اب آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے دوبارہ فون کیا ہے پانچ دن لگاتا تک گائے کو آپ دو کیلے کھلاو گائے کھاتی یا نہیں کھاتی ہمیں پھر فون کر کے بتانا پھر ہم آگلا اپایا بتا دیں آپ کی بیسانی اور آپ کی سمسیت دونوں ختم کر دیں ابھی لیتے ہیں یہاں پر بہتی چھوٹا سا بریک آپ کہیں میں جائے ایک کیلہ کلہ کلیس کیسے ختم کریں یہ بھی انیوارے ہیں اور ملتے ہیں پھر چل پھلا بریک کے بعد ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ سبی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بہت پسند دیدہ کر کرام آج کا گھڑ لگ بات کر لیتے ہیں آپ کی باقی راشی اور طولہ راشی کی گوچر کی استیتی کیا کہتی ہے آپ کی سماجی کاریوں میں رچی بنی رہے گی اچھا متروں کی وجہ سے تھوڑا سا الجا ہوا کام بھی سلج جائے گا بعد بھی بعد کسی سے نہ کریں تو اچھا ہے بھرا رنگ اور گیارہ کانک آپ کے لیے لکھی ہے بات کر لیتے ہیں منگل کی راشی ہے گوچر کی استیتی کہتی ہے کہ آپ کے لیے ویب سائی کیاترہ لاپرد ہوگی اچھی بات ہے آپ کی یوزنائیں ساروجنک کرنے سے تھوڑا سا اپنی یوزناؤں کو بچائیں صبح رنگ کی بات کریں لال اور رنگ کے لیے صبح آج کی دھنو راشی کیا کہتی ہے دھنو راشی یعنی کہ گروہ کی راشی آپ کے لیے سنکیت لے کر آرہی ہے کہ آج خرچ ادھک اس سے چنتہ بڑھ جائی آپ کم کریں تو اچھا ہے ودیارتیوں کو پڑھائی میں من لگا کر کام کرنا ہوگا تب ہی انہیں سفلتا ملے گی صبح رنگ کی بات کریں پیلا اور رنگ کے لیے بارہ بات کر لیتے ہیں مکر راشی کی پریوار میں کلہ کاری ہم تو کہتے ہیں کرنا نیچے خان پان پر نینترن رکھیں تو اچھا ہے صبح رنگ کی بات کریں نیلا اور رنگ کے لیے ساتھ بات کرتے ہیں کم راشی والوں پر آج آپ کا اچھا وردک سمیں رہے گا تو آپ پرسند مدرہ میں رہیں گے اس کا مطلب آئے سنتلت بنا کر رکھیں بے بھی اپنی سنتلت بنا کر رکھیں دونوں برابر رکھنی چاہئے ہیں نیلا رنگ اور بینگنی رنگ آپ کے لیے آج صبح ہے گیارہ کانک لکھی رہے گا آج کینتم راشی کی بات کر لیتے ہیں امین راشی والوں کے لیے نئے لوگ سمپرک بڑھا سکتے ہیں آپ سے زمین جائزہ سنبندی محاملے بھی آپ کے مسئلے بھی بلسکتے ہیں صبح رنگ کی بات کریں پیلا اور تین کانک آپ کے لیے لکھی چلے کالرز کا سلسلہ جاری کر لیتے ہیں راج کماری کی بات بہت ساغت ہے آپ کا نمسکر صاحب میں امالہ کینٹ سے بول رہا ہوں بچے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں جی ڈیٹیل بتائیے ہاں تیئی مئی دو ہزار چھے تیئیس مئی ہاں جی دو ہزار چھے اور صبح کے چھے بات کے اکتیس منٹ امالہ کینٹ ہریانا کیا جانکاری چاہتے ہیں بچے کے بارے میں بچے کے فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں اور کوئی بول رہا ہے کہ اس کو پیتر دوست ہے تو میرے کو کچھ سمجھ نہیں آرہا دیکھو ہم آپ کو بتایتے ہیں پیتر دوست کو اس لیے بھی مانا جاتا ہے کہ دوتے میں آ جائیں چطرت میں آ جائیں چھٹے میں چلے جائیں اکادس میں کہیں بھی کسی بھاو میں اگر کنڈلی میں رہو یا چندرمہ ایک ساتھ یوتی ملتی ہے تو اس کو بھی کچھ بدوان پیتر دوستی مانتے ہیں یہ بھی اس کا کارن بہت بڑا ہوتا ہے آپ نے اس کے لئے کوئی پریسان نہیں ہو کنڈلی ایک بار دیکھ لیتے ہیں ان کی کنڈلی جو ہے وہ ایسا ہی ہے ان کی کنڈلی میں یوگ بنا ہوا ہے برشب لگن کی کنڈلی ہے اس سمجھ کی مہا سا چل رہی ہے بچے کی وہ مہا سا چل رہی ہے بودھ کی ایک تو ان کے نام سے ستناجے کا دان دے دو بدوار کے دے دینا اس میں مونگ کھوڑے ملا دینا ثابت مونگ جادہ کر دینا اور ان کے وزن کے برابر چارہ بھی بدوار کو دے دو اس سے ان کا جیون منگل میں رہے گا دوست کافی حد تک کم ہو جایا سرسو کے تیل کا دیپاک ساؤت کی طرف جلا دیا کرو 33 دن اماوس سے سسرو کرنا 33 دن لگاتار جلا دینا پیتروں کو شانتی لیتی یہ جیسی کسی اگلے کالر ہیں میرے ساتھ ریکھا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کو جی جی ڈیٹیل بتائیے ہم کو اپنے لڑکے کے بارے میں پونچنا ہے ان کا ڈیٹیل ہے آپ کے پاس ہاں بتائیے سمیں اور بتا دیجئے سمیں ساڑھے چار بجے کری گئے چار سے ساڑھے چار مولنک شام کے کہاں کا جنب ہے یہ کانپورے دیہت کا ہے یہ کیا جنب کا رشاہت ہے ان کے بارے ہیں ارے صاحب اس کے پاس کوئی ملک کام نہیں ہے اور اس کی ایک گاڑی ہے دویرہ تو وہ نکل نہیں پا رہی ہے اور بہت پریسان ہے دیکھیں کھلی کے کھلی کے اندر ان کی کال سر پیوک چل رہا تھا سنگپال کال سر پیوک ہے اس کا انسٹھان کرائیے اور انسٹھان نہ کرا سکیں تو گھر کے اندر روپا کردری اوشے کرا لیجے اور پردوس ورت والے دن کرا یہ پانچ بار کرا لیجے سر میں اپنے لائک کے بارے میں جانا چاہتا ہوں آگے کچھ سے ابھی کیا کرتے ہیں آپ سر آئی آئی جوب کرتا ہوں ایسے پرائیوٹ ٹاویوب دیکھیں آپ نے جس لگن میں پوچھا ہے اس کے عذاب سے ایک آشری کا پرسن ہے آپ کا آپ کو بتا دیں کہ آنے والا سمیں آپ کا تھوڑا بہتر ہوگا دیوالی کے بعد آپ کی جوب میں اچھوڑے پر محسن کے یوگ بھی دکھائی دیں گے اپائے آپ کرنا سرور کر دیجئے وہ اپائے آپ کے لئے بہت ہتھکاری رہے گا آپ گھر کے اندر چھوٹا سا سریعت لے آئیے گائے کے گئی کا دیپک ویروار کے دن تو اوشے جلائیں اور پرتی دن جلائیں گے تو اکلبدیاں آپ کو ملتی رہیں گی جائے سری کشنا اگلے کول آرہاں میرے ساتھ رادا جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا ببسکار بندہ جی خلیانو جی آپ کا بندہ جی میں اپنے بیٹے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں میرے بیٹے کی بیٹھا بارت ہے انیس سو چینو چار مائی چار مائی انیس سو چینو سمیں سمیں اور بتائیے میں نے اس کی مطلب عصہ ہو گیا جو لڑکی ہے اس کے بارے میں جنم جنمستان کہاں بریلی گا صبح کے سات بچ کے چالیس منٹ جی بریلی بریلی آپ ٹی وی کا والم کم کر کے لڑکی کی ڈیٹیل بتائیں بندہ جی لڑکی کی ڈیٹیل تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن اس کا نام میں بتا سکر اسو نام ہے اور چکمبر میں چوبیس سال کی ہو جائے گی آپ نے رشتہ کر دیا جی آہ تو بہت اچھی بات بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ کی سادھی منگل میں ہو یہاں پر کنڈلی دیکھ کر آپ کو اپائے بتاتے ہیں لڑکے کی کنڈلی سے کی کوئی بگن بادہ نہ ہو چندرمہ راہو کے ساتھ اوش کنڈلی میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہوگا اپنے پتروں کے نام کے سفید کپڑے میں کچھ پیسے اٹھا کر رکھنے نہ پورے پیسے اٹھا کر رکھنے ایک سو ایک نہیں سو روپے جیسے ایسے پورے اٹھا کر رکھ لینا تو اس کو بیوہ کے بعد دان دے دینا اگلے کال ہے سلندر کار جی بز بز سوگت ہے آپ کا ہاں جی پنڈے جی نمسکار کلیانو جی آپ کا ہاں جی پنڈے جی میں بیٹے کے بارے میں سوچنا چاہتی اس کا جنم ہے تھارہ بارہ دو ہزار ایک بار پھر سے بولیں تھارہ بارہ دو ہزار تھارہ بارہ دو ہزار ہاں جی کہاں کا جنم ہے ہلدوان ہلدوانی کیا جانکاری چاہتے ہو وہ ہنڈر کے ٹیپر دیئے ہیں سلندر جی آگے وہ اس چیتر پر جائے وہ کہہ رہا کہ میں اس چیتے چانے کو کہہ رہا کہ میں اس کو کہہ رہا تھا کہ میں ڈیسے لے جاؤں گا وہ گھر میں بھی کوئی چیز میں منی لگتا اس کا وئی اوزر کوئی جان کر رہا کیا ہوئے گا اس کا صحیح کی نہیں ہوئے گا لے جائے گا وہ آدمی ہمارے رشتے داری ہیں اور کامیں اور کوئی منی لگتا اسی کے تکر میں پڑھا کریں یہ کتر کو جائے بلکل آپ پریسان نہیں نہیں بلکل بلکل پریسان مت ہوئے آپ کے پاس سے دور نہیں جانے دیں گے یہاں پر جانے کا یوگ اتنا اچھا ہے بھی نہیں جائے گا تو باپس آ جائے گا یہاں پر پرمنٹ یوگ نہیں ہے شکر کی استطین کی کرلی میں عوصہ اسٹم بھاو میں مگر وہاں درشتی اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ بہت دنوں تک وہاں رکھ سکے گروہ ان کے کللے میں نو ڈگری کے وقری ہوئے ہیں آپ نے اپائی کیا کرنا ہے ان کے نام سے وہ آپ کریں تو بہت اچھا رہے گا سوم وار کے دنش بھاگوان شنکر پر آپ ناریل کے جل سے ابھیشیک کرانا سنو کر دو ساتھ سفید پوش اور ناریل کے جل کا ابھیشیک بچے کا یہاں ہی من لگے گا اور یہاں ہی سٹل ہو جائے گا جائے سری کشنی اگلے کولر ہے ہمارے ساتھ بہت بہت سواگت ہے آپ کا یہ ان کے سمپرک نہیں ہو پایا اور سمیں ہمیں اجازت نہیں دیتا اب ہم اپنا وعدہ نہیں وعدہ کریں آج کا ہمارا آپ سے وعدہ تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے کی گھر میں پرستر کلہ رہتا ہے اس کا کیا ہے نیواران شکروار کے دن سدھ جل میں تھوڑی سی شکر ملا کر شیو کو سمرپت کریں چڑھا کے دیکھو شکر جو ہے بھولے بابا کا سمجھ لیے فیصل کرنے کا بہت سندر اور دیسی گھی کا دیپک اور پریوار میں سانتی کا محل بنا رہا ہے راج کا گودلک ٹک آج کے گودلک ٹک میں ہم آپ کو بتاتے ہیں سروار سے دیوگ میں سبتہ میں ایک بار گھر میں نمک کا پوچھا لگا لینے سے نیگٹیو انرجی دور چلی جاتی ہے پوزیٹیو اندر آتی ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے مہا اپائے گودلک ٹک کے ساتھ آپ بنے رہیے سمجھ چار پلس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ رہیے صرف سے رہاک رہاک موسیقی